فس کیعنی نکائے کو توڑ دینا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اصل میں شوہر کی طرف سے مانگ نہیں ہوتی رشتہ کو ختم کرنے کی نہ بیوی کی طرف سے مانگ ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ایک مجبوری آ جاتی ہے کہ اس عورت کا جو نکائے ہوا تھا اس کو ختم کیا جائے اس کو فس کہتے ہیں فس جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کی شادی ہوئی اس کا شوہر کمانے کے لئے کسی ملک گیا اب وہاں جانے کے بعد گم ہو گیا مفقود پتہ نہیں وہ کہاں ہے دو سال ہو گیا دس سال ہو گیا اس کی کوئی خبر نہیں ہے یہ عورت کیا کرے گی بیٹھ کے تو حقیقت میں یہاں یہ عورت طلاق لینا نہیں چاہتی ہے خولہ نہیں چاہتی ہے لیکن یہ کرے کیا کوئی اپشن نہیں ہے اور اس کا شوہر بھی ایسی کوئی مانگ نہیں کر رہا تو یہاں پہ رشتہ ختم کیا آتا ہے لیکن اس رشتے کو ختم کرنے کی کوئی مانگ ان دونوں کی طرف سے کوئی چاہت نہیں ہوتی ایک مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اس عورت کا گھر بسانے کے لئے اس کو دوسرے شوہر کے حوالے کرنا ہے لیکن دوسرے شوہر کے حوالے کرنے سے پہلے پہلا جو نکاح اس کو تو توڑنا پڑے گا تبھی تو اس عورت کو کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں شادی کرا سکتے ہیں تو اس کیس میں جو رشتہ توڑا جاتا ہے اس کو فس کہتے ہیں تبھی توڑا جاتا ہے